بہرحال آپ نے یاد فرمایا حاضر ہوا ہوں جناب اس صدر سے یاد چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی فضا مختلف ہو ایک نظم پیش کرو اس نظم کا عنوان ہے جی میں ارث کروں گا تھوڑا سی اس نظم کا عنوان ہے آئینہ در آئینہ آئینہ در آئینہ توجہ فرمائے اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا ایک سوچ تھی کہ بکری ہوئی خالوخت میں تھی ایک سوچ تھی اس بار وہ ملا تو عجب اس کا رنگ تھا الفاظ میں ترنگ نہ لہجہ دبنگ تھا ایک سوچ تھی کہ بکری ہوئی خالوخت میں تھی ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا ایک درد تھا کہ جس کا شہید انگ انگ تھا ایک آگ تھی کہ راکھ میں پوشیدہ تھی کہیں ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا ایک جسم تھا کہ روح سے مصروف جنگ تھا میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ میں نے کہا کہ یار تجھے کیا ہوا ہے یہ اس نے کہا کہ عمر روان کی عطا ہے یہ میں نے کہا کہ عمر روان تو سبھی کی ہے میں نے کہا کہ عمر روان تو سبھی کی ہے اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ میں نے کہا کہ عمر روان تو سبھی کی ہے اس نے کہا کہ فکر و نظر کی سزا ہے یہ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ میں نے کہا کہ سوچتا رہتا تو میں بھی ہوں اس نے کہا کہ آئینہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھا تو میرا اپنا ہی اک سے جلی تھا وہ دیکھا تو میرا اپنا ہی اک سے جلی تھا وہ وہ شخص میں تھا اور ہمایت علی تھا وہ وہ شخص میں تھا اور ہمایت علی تھا وہ بھائی ہمارے بھی زیادہ قاسم صاحب کو بھی ہماری ایک نظم بہت پسند ہے بار بار فرمایش کرتے ہیں بھائی میں شکریہ گزار ہوں آپ کا نظمیں مختصر ہیں اور تھوڑی سے مختلف انداز کی جنہیں آپ تمثیلی نظم کہہ سکتے ہیں مقالماتی جیسا کہ اس میں ایک مقالمہ آپ نے دیکھا اپنے آپ سے تھا جس نظم کے فرمایش پیزارہ قاسم فرما رہے ہیں وہ فرمایش کی ہے وہ اس کا عنوان ہے جواب شاید آپ کے ذات تک کبھی پہنچی ہو بہرحال توجہ فرمایے مختصر نظم ہے جواب اس کا عنوان ہے سورج نے جاتے جاتے بری تم کنت کے ساتھ سورج نے جاتے جاتے بری تم کنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پہ کی نظر کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسبان کہنے لگا کہ اب کون ہے اس کا پاسبان میرے سوا ہے کون زمانے کا راہ بر میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات میں تھا تو اپنی راہ پہ تھی گامزن حیات اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات آخری شعر ہے کہ سورج یہ کہ کے جا ہی رہا تھا سورج یہ کہ کے جا ہی رہا تھا کیک دیا چکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا سورج یہ کہ کے جا ہی رہا تھا کیک دیا چکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو میں پیش کرتا ہوں اس سے بھی مختصر ایک نظم اور چھوٹی سی با مشکل پانچ مصروں میں کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم الفاظ میں کوئی بڑا خیال کسی انداز میں سمٹ سکے اور کسی جذبے اور احساس کی ترجمانی ہو سکے شاید کسی قابل ہو یہ نظم ہے اس کا عنوان ہے اندیشہ اندیشہ سہمی سہمی کھل رہی تھی ایک کلی سہمی سہمی کھل رہی تھی ایک کلی میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے سہمی سہمی کھل رہی تھی ایک کلی میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے جی نہیں ایک دن خزاں تو آئے گی جی نہیں ایک دن خزاں تو آئے گی پھر سنا ہے اس نے چپکے سے کہا سہمی سہمی کھل رہی تھی ایک کلی میں نے پوچھا کیا خزاں کا خوف ہے جی نہیں ایک دن خزاں تو آئے گی پھر سنا ہے اس نے چپکے سے کہا اس چمن کا باغباں گلچی بھی ہے اس چمن کا باغباں گلچی بھی ہے ہزت افضائی ہے اختصار کی طرف آ رہا ہوں تو اب دو تین سلاسیاں پیش کروں گا جیسا ایک میں نے ارس کیا کہ یہ پانچ مصروں کی نظر سنائی الفاظ کی خضول خرچی سے بچنے کا ایک بہانہ ہے ہمارے ایک سنف سخن ہے مسلس جو بہتحال تین مصروں کے تسلسل میں ہوتی ہے لیکن اس میں ایک مسلسل بیان ہوتا ہے میں نے روبائی تو چار مصروں میں ہوتی یہ تین مصروں میں بات سمیٹنے کی کوشش کی اور اس کا نام سلاسی رکھا ہے بارال یہ میری اپنی سے ایک کوشش ہے تو چند سلاسیاں پیش کر دوں کیونکہ اب اختصار کی طرف بات آئی تو یاد آیا اور چونکہ اس مشاہرے کے تعلق آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑے تعلیمی مقصد سے ہے اور اس کا پس منظر علیگر سے لے کر شکاگو تک اور جیسا کہ آپ نے حیدر آباد کے حوالے سے بات کہی تھی کہ وہ حیدر آباد جو دکن میں ہے اور وہ حیدر آباد جو سندھ میں ہے اور وہ حیدر آباد جو شکاگو کے نام سے امریکہ میں ہے اور وہ علیگر اور یہ شکاگو اس میں بھی قدر مشترک ہے ان تمام حوالوں سے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تعلیمی اور علمی پس منظر سے بھی چند باتیں آپ تک پیش کروں پہنچاؤں تو میں سب سے پہلے ایک سلاسی پیش کرتا ہوں اس کا عنوان ہے اقراء ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز ہر لفظ میں پوشیدہ ہے خود اپنا جواز ایمان میں نکیوں علم ہو شرط اول ایمان میں نکیوں علم ہو شرط اول اقراء نبوت کا بھی حرف آغاز مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے اتر جواز اور دشوار یہ ایک اور سلاسی ہے کہ دشوار تو ضرور ہے یہ سہل تو نہیں دشوار تو ضرور ہے یہ سہل تو نہیں ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم دشوار تو ضرور ہے یہ سہل تو نہیں ہم پر بھی کھل ہی جائیں گے اسرار شہر علم ہم ابن جہل ہی سہی بو جہل تو نہیں ہم ابن جہل ہی سہی بو جہل تو نہیں اور آخر سلاسی ایک اور پیش کر دوں شب کو سورج کہاں نکلتا ہے شب کو سورج کہاں نکلتا ہے اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی شب کو سورج کہاں نکلتا ہے اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے سب کو سورج کہاں نکلتا اس جہاں میں تو اپنا سایہ بھی روشنی ہو تو ساتھ چلتا ہے غازی صاحب نے ایک سلاسی کی فرمیش کی ہے وہ تو ویسے اللہم اقبال کے بہت مشہور مصرے سے استفادہ کرتے ہوئے ایک حقیقت حال کہنے کی کوشش کی ہے توجہ فرمائے کہ زندگی بھر تو نہیں زندگی بھر تو نہیں ہاں مگر ایک وقت نماز زندگی بھر تو نہیں ہاں مگر ایک وقت نماز اپنے ایمان کی سرعام نمائش کے لیے زندگی بھر تو نہیں ہاں مگر ایک وقت نماز اپنے ایمان کی سرعام نمائش کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز زندگی بھر تو نہیں ہاں مگر ایک وقت نماز اپنے ایمان کی سرعام نمائش کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز یہ تو غازی صاحب کی فرمائش پر لیکن اسی سے مجھے ایک اپنی پسندیدہ ثلاثی یاد آئی اور وہ ہم سب کا مشترک علمیہ ہے چاہے پاکستان ہو ہندوستان ہو یا یہاں آپ لوگ بسے ہوئے ہیں ہمارے ہاں دو دو عیدے ہو جاتی ہیں چاند پر مسئلے پیدا ہو جاتی ہیں تو میں نے اسی حوالے سے ایک سلاثی کہی ہے اور اس میں ایک خاص نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بس غور طلب ہے کیونکہ وہ نکتہ میں نے قرآن حکیم سے اقص کیا ہے اس کا عنوان ہے رویتِ حلال رویتِ حلال جو ہمارا ہر سال کا مسئلہ ہے خود آگہی روایتِ شق القمر ملی جس قوم کو روایتِ شق القمر ملی اب غزل پیش کرتا ہوں غزل میں جیسا کہ ابتدا میں عبداللہ غازی صاحب نے فرمایا کہ تخاتب کس سے ہوتا ہے بات کس سے کی جاتی ہے غزل کی روایت میں یہ حقیقت شامل ہے پھر وہ بات چاہے محبوب سے ہو اپنے آپ سے پیل ہوتی ہے برحال یہ ایک باہم تعلق ہے جس سے غزل وجود میں آئی حالی غزل کی موضوعات وسیطر ہیں اور اب تو ساری سارے مسائل سمٹ لیتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ہی فضا میں آ جائیں توجہ فرمائیں اور میرے بزرگ محترم اور صدر محترم حنیف عقر صاحب نے ابھی اس کی طرف اشارہ کیا فرمایا اس کی تم پیش کر رہا ہوں کب تک رہوں میں خوف زدہ اپنے آپ سے کب تک رہوں میں خوف زدہ اپنے آپ سے ایک دن نکل ایک دن نکل 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 اپنے آپ سے کب تک رہوں مجھے تلاش تھی وہ تو مجھی میں تھا جس کی مجھے تلاش تھی وہ تو مجھی میں تھا کیوں آج تک میں دور رہا مجھے تک رہا ہوں کیوں آج تک میں دور رہا اپنے آپ سے دنیا نے تجھ کو میرا مخاتب سمجھ لیا دنیا نے تجھ کو میرا مخاتب سمجھ لیا مجھے تک رہا ہوں مجھے تک رہا ہوں یہ شعر میں لائے رکھیجے اس میں تھوڑا سا پہلو نیا رکھنے کی کوشش کی ہے کہ تجھ سے وفا نہ کی تو کسی سے وفا نہ کی تجھ سے وفا نہ کی تو کسی سے وفا نہ کی کس طرح انتقام لیا مجھے تک رہا ہوں لوٹا درو نے دل سے پکارے کوئی مجھے لوٹا درو نے دل سے پکارے کوئی مجھے دنیا کی آرز میں نجا اپنے آپ سے دنیا کی آرز میں نجا اپنے آپ سے کب تک رہوں میں خوف زدہ اپنے آپ سے ایک دن نکل نجا اپنے آپ سے بڑا خوبصت قطع سنایا ہے ہمارے وسیم بڑیلوی نے اسی حوالے سے جو اندھیرے میں تاج محل والی باتیں انہوں کی اور بہت اچھی بات ہے غزل کی بھی آبرو اس میں رہ گئی ترنم کی بھی لیکن مجھے ایک بات یاد ہے یہ کہ ایک ہمارے بزرگ اور آپ ہم سب کے محترم حضرت احسان دانش جو پہلے بہت خوشگلو ہوا کرتے تھے ایک عمر آئی کہ وہ آواز ساتھ چھوڑ گئی کل کو ہماری بھی یہ باری آنے والی ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ وہ ایک مشاعرے میں تشریف لائے مجھے بھی شرف حاصل گیا اس مشاعرے میں شرکت کا تو انہوں نے ایک نظم شروع کی اس کا پہلا مصرہ پڑھا تھا کہ دوستو شائر نادار سے کیا چاہتے ہو تو آواز آئی ترنم اور اسی میں ان کا ایک شیر ہے جو میں آج آپ کو خاص طور سنان چاہتا ہوں حضرت احسان دانش کا ہے اور ہم سب کا احوال ہے غالباً کہ میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست حضرت احسان دانش کی کا شیر ہے میرے افلاس نے کھائی نہیں دولت سے شکست اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو تو بہرال غزل اچھے ہیں جی غزل غزل ہی پیش کروں گا میر صاحب کی زمین میں غزل کہنے کی کوشش کی تھی اور اس کے کچھ شیر یاد آ رہے میں پیش کر دوں بڑی تیڑھی زمین ہے شیر بہت عالی ہے اس میں میر صاحب کا جس نے بحال اور پہلے میر صاحب کو شیر تبرکن پہلے احساس کر دوں کہ کم ہے شناسائے زرے داغ دل میر تقی میر کا شیر ہے کم ہے شناسائے زرے داغ دل اس کے پرکنے کو نظر چاہیے یہ میر صاحب کا شیر اب اس میں شیر کہنے گا حوصلہ مجھے اس سے عادلے کے بہرحال تھوڑی سے دو چار شیر کہنے کو اور اعتراف کم آئے گی بھی ہے خیر پیش کر دوں نال اے غم شولا سر چاہیے نال اے غم شولا سر چاہیے چاہ کے دل اب تاب جگر چاہیے چاہ کے دل اب تاب جگر چاہیے کتنے مہوں نجم ہوئے نظر شب کتنے مہوں نجم ہوئے نظر شب اے غم دل اب تو سہر چاہیے اے غم دل اب تو سہر چاہیے منزلیں ہیں زیر کفے پامگر منزلیں ہیں زیر کفے پامگر ایک ذرا عظم سفر چاہیے منزلیں ہیں زیر کفے پامگر ایک ذرا عظم سفر چاہیے اور شیر سمات فرمائیے کہ آئینہ خانے میں ہے درکار کیا آئینہ خانے میں ہے درکار کیا چاہیے ایک سنگ اگر چاہیے چاہیے ایک سنگ اگر چاہیے آئینہ خانے میں ہے درکار کیا چاہیے ایک سنگ اگر چاہیے اوہ تشنگی لب کا تقاضا ہے اب تشنگی لب کا تقاضا ہے اب بادہ ہو یا زہر مگر چاہیے چاہیے وہ کہ انہیں دل سے غرض ہی نہیں وہ کہ انہیں دل سے غرض ہی نہیں دل کی یہ زد ان کو مگر چاہیے دل کی یہ زد ان کو مگر چاہیے اور سہل نہیں پیرویے رنگ میر سہل نہیں پیرویے رنگ میر سوزے دل و دید اے تر چاہیے سوزے دل و دید اے تر چاہیے اور شائر اس انداز سخن کے لیے میر سا عرفانِ ہنر چاہیے میر سا عرفانِ ہنر چاہیے چاہ کے دل اب تابہ جگر چاہیے